بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر کرم کرے فضل کرے اور آپ کے آنے والے نسلوں میں بھی رحمت کرے میرے پاکستانیوں میں آپ سے حقیقت میں بہت بہت پیار کرتا ہوں آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو آپ کسی بھی کاؤس کریڈ سے بھی تعلق رکھتے ہو میری ہمیشہ محبتیں آپ کے ساتھ ہیں میں ہمیشہ آپ سے اس چیز میں مخاطب رہتا ہوں کہ خدا کے لئے چاہے آپ کسی بھی پاکستان کے کونے کے اندر رہ رہے ہو آپ کا کوئی بھی کلر ہے کوئی بھی ذات ہے کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی صوبہ ہے آپ سب میرے لئے ایک بہت بہت پیارے پاکستان کی قوم ہوں ہمیں جب سے ہم پاکستان آزاد ہوا ہے ہمیں ایک خونے ہی نہیں دیا گیا ہمیں ڈیوائیڈر کھا گیا ہے چاہے وہ ذاتیات کے اندر چاہے وہ مذہب کے اندر چاہے وہ سیکٹریان کلیشز کے اندر کیوں اگر ہم ایک قوم بن جاتے تو ہمارے اوپر کرپ مافیا کبھی بھی آ کر آج نہ کر سکتا کبھی بھی یہ سرداری چودری نبھڑیرے اور لابلہ یہ کوئی بھی کسی قسم کے بھی ہمارے اوپر رول نہ کرتے اور ہم کبھی بھی غلام نہ رہتے میرے پاکستانیوں آپ چاہے پڑے لکھے ہو چاہے پڑے لکھے نہیں ہو آپ کے بچے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں کچھ بھی ہیں ان کی ضروریات ہیں آپ کی بھی خواہشات ہیں سب انسان جو ہوتا ہے نا جب انسان کے اندر کی جو ایک تمنا ہوتی ہے نا خواہشات سب کی برابر ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ جو بیمار ہوتی ہیں نا ان کی تمنایں جو ہے نا ان کی limit سے کہیں گناہ زیادہ ہوتی ہے کہ وہ انسانی سے باہر نگل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس مال لپیٹو مال لپیٹو اور چلتے بنو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے جو نارمل پاکستانی یہ جو غریب ہے جس کی پہنچ سے دور ہے وہ تو روٹی کو بھی آج ترس رہا ہے اس کو روٹی بھی نصیب نہیں ہے آج میں نے دیکھا ہے پاکستانی بچارے بچے حقیقت بات یہ ہے کہ بڑے جو تینا کہ نا امید ہو کر باہر گھر کے تھڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر لوگ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں پیٹ میں دانہ نہیں ہے بھوکے پیاسے حقیقت بات یہ کتنا ترس آتا ہے کیوں ان کے ماں باپ کے پاس نہ تو مزدوری ہے آج کل اور نہ ان کے ماں باپ اتنے سکت ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کو دے سکیں آٹا اتنا مہنگا کر دی ہے ہر چیز انہوں نے مہنگی اس لیے کر دی ہے میرے پاکستانیوں کہ جو کچھ ان کرپٹ اناثر نے پاکستان کو کیا ہے یا وہ ابھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں وہ اسی لیے کہ آپ اپنے کھانے کی طرف دیان دیتے رہے اور وہ جو بکایا کچھ آپ کا بچا ہوا ہے وہ بھی نوٹ کو سوٹ کے یہاں سے دفع ہو جائیں میرے پاکستانیوں ہمیں ایک ہونا ہوگا آپ چاہے میں وہی کہہ رہا ہوں ابھی جب سے ہم ہم ایک نہیں ہوگے نا تو یہ ہمارے ان کمزوری کا یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے کیوں وجہ کیا ہے کہ میں آپ اسے لڑ رہے ہوں میں آپ سے لڑ رہا ہوں اے تو بلوچیا ہو تو پنجابی ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو اس کو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ جو آپ کو بلوچوستان کی میں ایک بات کرنے لگو جیسے آپ کو بہت سارے سردار کہتے ہیں ازادی کے لیے لڑو ہم بلوچوستان ازاد ہو جائیں گے بلوچوستان کو پورا پاکستان کھا گیا یہ کھا گیا بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بلوچوستان تو جیسا بھی تھا ان سرداروں نے یا ان کے ابوال جزاد نے تو بلوچوستان کے لیے کچھ نہیں کیا اگر کچھ کیا تھا آج بلوچوستان میں ڈولمنٹ ہوئی ہوتی ہے آج بلوچوستان کے اندر باغات ہوتے ہر جگہ پہ دودھ کی نہریں بیٹھ رہی ہوتی ہیں جیسے یہ جو خانیاں بناتے ہیں میرے پیارے پاکستانیوں میرے پیارے ملوچیوں یاد رکھنا یہ آپ کو ابیوز کر رہے ہیں آپ کو منٹلی طور پر ایسا برین واش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمنوں سے بھی پیسے لیتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم ٹیررزم کریں گے تو وہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں اچھا جاؤ جا کے ادھر فوجی مارو یا ادھر جا کے ایف سی کے لوگوں کو مارو یا بم دماغے کر دو پھر اسی طرح پاکستان گورنمنٹ سے بھی پیسے لیتے ہیں یہ کہتے ہو کہ ہم امر کریں گے یہ وہ سردار ہیں جو اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو بنا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ ابیوز کر رہے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ دور ہو جائیے آپ اپنا سوچئے اپنے بچوں کا سوچئے اپنا فیوچر کا سوچئے آپ کو پورا حق ہے جس طرح کہ ایک عام پاکستانی کو حق کہنا جینے گا اسی طرح آپ کو بھی حق ہے ہمیں اسی طرح کے بھی کہ جو لوگ ہیں ہمارے میرے پختوب برادر ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں یہ ڈرونز ہم لوگ کے اندر کتنے ہمارے بچے شہید ہوئے کتنے ہمارے بزرگ شہید ہوئے کتنے ہمارے آرمی والے شہید ہوئے ان لوگوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں ان سے بھی میں یہی کہو گا کہ کائنڈلی چھوڑیے یہ جو پی ٹی ایم والے کیا بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے کیا بول رہے ہیں یا پی پلز پارٹی والے کیا بول رہے ہیں یا مسلم لیگ والے کیا بول رہے ہیں اب سب سے پہلے آپ پاکستانی بن جائیے سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کا سوچئے جب آپ ایک پاکستانی بن کے سوچیں گے تو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے پر ہمیشہ فضل بھی کرے گا اور یہ جو ہم ہتھیار اٹھائے پھرتے ہیں یہ ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں ہمیں جب ہمیں ایک دوسرے محبت کریں گے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں جہاں ہی بھی جاؤں گا پاکستان میں مجھے محبت ہی ملے گی کشویر ہو گیا گلگت بلتستان ہو گیا پنجاب پہ آج ہو پنجاب کے اندر دیکھیں جو ہمارا سہود پنجاب ہے وہاں پہ لوگوں کی اتنی بھولی حالت ہے ریت کے ٹیلے اور پتہ نہیں کیا کیا اور جب تک وہاں میں بارشیں نہ ہو وہاں نہ تو گندم ہوتی ہے نہ تو باتچیت وہ بھی اسی طرح سرداری نظام میں جب لپٹے ہوئے ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی حساس نہیں ہے سرداروں کو ان غریبوں کی ہیلپ کی جائے یا ان کو غربت کی لائن سے ہی اوپر لے کے آیا جائے اس وقت پاکستانیوں آپ کسی بھی صوبے میں یاد رکھنا ہے ہر شخص ہر پاکستانی تکلیف سے گزر رہے ہیں ہر پاکستانی کو نہ تو اٹا مل رہا ہے نہ اس کو چین نہیں مل رہی ہے یعنی ان کی پونٹ سے دور کر دی گئی ہے آ جا کے سبزیاں اور ڈال رہ گئی تھی وہ بھی ان لوگوں سے دور کر دی گئی ہیں وہ بھی اب یعنی وہ خرید سکتے یعنی کتنی حالتیں حالت بہت طرح بد سے بد کر دی گئی ہے لہٰذا اس چیز سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے جب ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے ایک قوم پانکے نکلیں گے نا تو اس کے بعد یہ جو کرپ مافیا ان کی جرد نہیں ہوگی کہ آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آ سکے یا آپ کے ووٹ چوری کر سکے پھر ہم اپنی مرضی سے جو بھی گورنمنٹ بنائیں اپنی مرضی سے گورنمنٹ بنائیں گے اور اس کے بعد اس پاکستان کے اندر ترقی بھی ہوگی جابز بھی ملیں گی اب دیکھئے عمران خان جب آیا اس کو بعد تین ساڑھے تین سالوں اس بچارے کو ملے بقایا تو سارے ایک سارے یہ چور ڈاکو حکومت کرتے رہے لیکن وہ اپنا ملبہ بھی عمران خان کو پر ڈالنے کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو پولیٹیشنز نہیں ہے ان کی طرح جھوٹ یا فریم یا دغہ باز نہیں ہے نہ تو اس نے کرپشن کیا نہ اس نے جھوٹ بولا اس نے جو بھی کام کیا اس قوم کے لیے کیا اس پاکستان کے لیے کی گیا یاد رکھیے گا پاکستان کی ہسٹی میں یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ سکس پوائنٹ فائیو تک گیا تھا سکس پوائنٹ فائیو تک فیصل آباد کی جو چھوٹ چھوٹی انڈسٹری تھی وہ بھی کھل گئی تھی اکسپورٹ آب کی بڑھنا شروع ہو گئی تھی لیکن ان چو ڈاکو نے آ کے اس چیز کو پھر وہی بات کہ انہوں نے لپیٹ لیا ہمارے ہاں بہت سارے گند ہے جس کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے اور یہ گند اسی وقت صاف ہوگا کہ جیسے جیسے ابھی وہ میرے پاس خبر ہے کہ جو آپ کے دیرہ غازی خان ہے پشاور ہے بنو کوہارڈ اس اس علاقے کے بہت سارے جو سٹوڈنٹ سے یونیورسٹی کالوجز کے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے کلین پاکستان کے نام سے مجھے پہلے نہیں گروپ کا نام پتا تھا لیکن ابھی پتا چلا کہ کلین پاکستان کے نام سے انہوں نے گروپ بنایا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ ان کو جیسے وہ انڈیا کے فلم ہے نا مجھے وہی نام اس کا گبر جو ہے وہ فلم نہیں اس اصحاب سے وہ ایسے کام کرنے والے ہیں اور انہوں نے کام مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کام شروع کر دیا لیکن کیا ہے کہ ہم پاکستانی اس وقت تک حقیقت بات یہ کہ جب تک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں تو یہ پاکستان مضبوط ہوگا لیکن ہم اگر اسی طرح ڈیوائیڈ رہیں گے تو یاد رکھئے کہ کوئی دشمن ہم سے فائدہ اٹھائیے گا تو پلیز آپ سے میری سب سے ہمارے ریکویسٹ ہے آپ اپنے بچوں کا سوچیں آپ اپنا فیوچر سوچیں اور ایک قوم بن جائیے بس یہی میرا آج کا پیغام تھا باکستان آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات اسلام علیکم موسیقی